السلام علیکم سٹوڈنٹس اب ہم ایک اور نیا چپٹر نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے نیوٹریشن ان ہائڈرا ہم نے اس سے پہلے نیوٹریشن ان میں بار ڈسکس کیا تھا اب ہم نیوٹریشن ان ہائڈرا پڑھیں گے سو ہائڈرا کیا ہے کارنی وورس ہے کیا ہے کارنی وورس کارنی وورس جو کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں فلیش کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہائڈرا بلانگس ٹو فائلم نائڈیریا یا سیلن ٹریٹا بھی کہتے ہیں نائڈے ریا اس کی لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس سپیشل ٹائپ کے سیلز موجود ہوتے ہیں سٹنگنگ سیلز ہوتے ہیں تو سیلز کو کہتے ہیں نائڈوسائٹس اوکے سو نائڈیریہ یا سیلن ٹریٹا سے تعلق ہوتا ہے و اس سکر واس شیپڈ ڈائیڈیرس سکسٹم اس کا جو ڈائیڈیس سسٹم ہے وہ واس شیپڈ ہے یہ جو دائجسٹ سسٹم ہے وہ واس شیپڈ ہے اور اس دائجسٹ سسٹم کی جو کیوٹی ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی وی سی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی جس کے اندر ڈائجسٹن بھی ہوتی ہے اور ڈسٹریبیشن بھی ہوتی ہے یہ میکرو فیجز فیڈر ہے مطلب لارج پارٹیکلز کے اوپر ڈپینڈ کرے گا فیڈ آن کرسٹیشنز کرسٹیشنز کیا ہوتے ہیں یہ اکوائٹک آرگینزمز ہوتے ہیں اکوائٹک فلیز ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے سمال انیلیٹس سمال انیلیٹس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا اور انڈ انسیکس لاروی اور انسیکٹ کے لاروی کے اوپر ڈپینڈ کرے گا اب اس کے اندر پروسیجر دیکھیں سب سے پہلے میں سٹرکچر تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ پورا کیا ہے ہائیڈرا ہے ہائیڈرا کے یہ جو ماؤٹ ہے یہ ماؤٹ ہے ماؤٹ کے اوپر کیا موجود ہیں ٹینڈکلز موجود ہیں ٹینڈکلز کے اوپر سیلز ہوتے ہیں سٹنگی گھ سیلز ہوتے ہیں جسے کی وجہ سے یہ پریک کو پیرلائز کرتا ہے ungkin نائیڈوسائٹس کے اندر یہ نائیڈوسائٹس گ拮 Iské اندر ایک آرگینالی ہے جس کو کہتے ہیں نیمیٹوسسٹ آرگینالی کا نام کیا ہے نمیٹو سسٹ یہ نمیٹو سسٹ کیا کرتا ہے پری کو پیرالائز کرتا ہے اور اس کے ہیڈ کے اوپر یہ جس کے سرفیس کے اوپر hair like projection ہے جس کو کہتے ہیں نائیڈوسل نائیڈوسل کیا کرتا ہے یہ سنس سنس کرتا ہے ڈٹیٹ کرتا ہے کوئی بھی پری جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس نمیٹو سسٹ کو اوپن کرواتا ہے یہ جو ہمارے پاس نمیٹو سسٹ ہے یہ اوپن جب ہوگا تو یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا اور جو پرے کو کیا کروا دے گا پرے کو کچھ آپ کہہ سکتے ہو یہ روپ کے لائک ہوتا ہے اور یہ نیمیٹوسس جیسے ہی پرے کو پرے کو پیرلائز کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو کیوٹی ہے یہ جو کیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں جی وی سی گیسٹرو ویسکلر کیوٹی گیسٹرو ویسکلر کیوٹی اور یہ اس کے اندر تھری لیئرز یہ بیسکلی یہ ہے ڈپلو بلاسٹک انیمل ہے ڈپلو بلاسٹک مطلب ٹو جرم لیئرز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ پیفاسٹ ایز اپیڈرم یا ایکٹوڈرم کہتے ہیں اور سیکنڈ ایکٹوڈرم 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 اچھا ایکٹوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان میں ایک فلیوڈ پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں میزوگلیا کیا کہتے ہیں میزوگلیا سو یہ پورا سٹرکچر تھا اب اس میزوگلیا یہ جو انڈوڈرمس ہے اس کے اندر سپیشل ٹائپس کے گلینڈولر اور فلیجیلیٹڈ سیلز ہوتے ہیں گلینڈولر سیلز انزائم سٹکڈ کرتے ہیں اور فلیجیلیٹڈ سیلز بھی اور یہاں پر کیا ہوتی ہے ڈائجیسن ہوتی ہے فلیجیلیٹڈ سیلز کے اندر میں آپ کو پورا پروسس یہاں پر پڑھا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جب پری آ کر اگر یہاں پر سٹک ہوگا اس ٹینٹیکلز کے اندر تو یہ جو ٹینٹیکلز کے اندر نائڈو سیلز ہیں وہ پر ایک کو پیرلائز کریں گے اور جو ٹینٹیکلز ہیں وہ موو کروا دیں گے پارٹیکل کو کس کے اندر کیویٹی کے اندر اور کیویٹی کے اندر سب سے پہلے سیلز یہاں پر موجود ہوں گے گلینڈولر سیلز ریلیز کریں گے گلینڈولر سیلز جو کہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ ریلیز کریں گے انجائمز اور اس انجائم جب ریلیز ہو جائیں گے تو یہ جو فوڈ پارٹیکل تھا یہ یہاں پر پارشل ڈائجیسٹن ہو جائے گی اور جیسے یہ فوڈ پارٹیکل بریک ہو جائے گا اس کے بعد مطلب سب سے پہلے جو جو کیویٹی کے اندر ہوئی ہے مطلب سیل کے باہر ڈائجیسٹن ہوئی ہے تو یہ ہے اور انجائم بھی ہے تو یہاں پر جو ڈائجیسٹن ہے basically اگر میں کہوں تو half partial digestion ہوئی ہے یا آپ کہتے ہیں mechanical digestion ہوئی ہے sorry یہاں پر کونسی digestion ہوئی ہے باہر ہوئی ہے cell کے باہر ہوئی ہے تو ہم کہیں گے extra cellular digestion اور پھر کیا ہوگا جب cell ٹوٹ جائے گا تو باقی جو remaining digestion ہے وہ flagellated cells کے اندر موجود ہوگی پورا process میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہوگا food is taken in mouth by the action of tentacles tentacles کے action سے انٹر ہوتا ہے tentacles contain stinging cells called nidocytes tentacles کے اپر cells موجود ہیں جن کو انکو کہتے ہیں nidocytes اور اس کے اندر stingers موجود ہیں یا organs موجود ہیں انکو کہتے ہیں nematocyst اور اس پرے کو اور ڈیٹیٹ کرنے کے لیے ایک hair like projection ہے جس کو کہتے ہیں nidocyl nidocytes contain stinging organelles called nematocyst nidocytes surface contain hair like projection called nidocyl which identify the prey mouth opens into cavity mouth opens into cavity called selentron cavity کو selentron بھی کہتے ہیں and gv called gvc okay cavity کو selentron کہتے ہیں اور یہاں gvc gastrovexular cavity اور اس یہ دو طرح کے لیئر موجود ہوتی ہیں ہیں اس کے اوپر endodermis اور endoderm اور یکٹوڈرم یکٹوڈرم باہر ہے اور endoderm اس کے اپنے موجود ہیں اور یہ secret کرتے ہیں اچھا اس کے اندر دو endoderm کے اندر دو طرح کے cells ہیں glandular اور phlegulated cells موجود ہوتے ہیں that secret proteolytic enzymes where extra cellular digestion takes place and mechanical digestion ہوتی ہے یہاں پر جو سب سے پہلے یہ prey آیا تو یہ جو glandular cells ہیں اس نے secret کیے enzymes اس نے کیا secret کیے اس نے secret کیے enzymes جسے اس نے secret کیے enzymes تو جو cell کے باہر digestion ہوئی وہ extra cellular اور جو یہاں پر جو movement muscular movement بھی ہو رہی ہے اس کی اور اس کے ساتھ fluid کی movement بھی ہے اور اسے digestion جو اور یہ وہ mechanical digestion ہے اس کے بعد extra cellular digestion کتنی دیر چلتی ہے 4 hours تک چلتی ہے 4 گھنٹے تک چلتی ہے اور جو باقی digestive food ہے یا semi digestive food ہے جو 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 جب بریک ہو جائے گا تو چھوٹے چھوٹے particles کے اندر جائیں گے جہاں پر complete یا intracellular digestion ہوگی اور جو undigested food ہوگا وہ دوبارہ سے mouth کے تھو expelled out ہو جائے گا mouth کے تھو باہر نکل جائے گا okay so it is all about nutrition in hydra okay dear students lafiz